جب تک نالائک اور نا اہل نہیں ہٹیں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے صوبائی وزیر سعید غنی کے حکومت پروار کہا ان سے ایک نوٹفیکیشن نہیں بن سکا حکومت کیسے چلائیں گے سمری سے متعلق عدالت میں بھی غلط بیانی کی گئی بزدار نے اچھا کام کیا پھر تبادلوں کی کیا ضرورت تھی خرابی افسروں میں نہیں سربراہان میں ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ نالائک اور نا اہل نہیں ہٹیں گے اس ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے نالائک اور نا اہلی کی تو مثال سب کے سامنے یہ ہے نا کہ ایک نوٹفیکیشن ہے ایک نوٹفیکیشن وزیر قانون جو بہترین وکیل ہیں پاکستان اٹارنی جنرل جو پاکستان کا بہترین وکیل ہے پورے میک میں ان کے پاس ہیں اور پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوگا اس نوٹفیکیشن کو بنانے کے لیے وہ نوٹفیکیشن نہیں بنا سکے وہ حکومت چلائیں گے وہ ملک چلائیں گے وزیر اعظم کی طرف سے دی جانے والی ایکسٹینشن کی فائل بارہ سپٹمبر تک صدر پاکستان کے پاس نہیں پہنچی تھی اور پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ حکومت جواب دیتی ہے تو یہ کہتی ہے انیس اگست کو وزیر اعظم صاحب نے یہ خط جاری کیا پھر انیس اگست کو ہی بعد میں صدر پاکستان کے پاس گیا اور پھر شاید بیس اگست کو صدر پاکستان نے وہ سائن کیا اور پھر اکیس اگست کو کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اس پہ دستخط کروائے گئے اور اس طرح انہوں نے کیا یہ سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے جھوٹ بولا ہے ملک کے بہترین بیوروکریٹ جو ہیں وہ پنجاب میں تائنات کر دی ہے اور اب جو ہے وہ پنجاب کی گورننس ٹھیک ہو جائے گی یہ میں نے نہیں کہا وزیر اعظم نے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بوزار نے تو کمال کر دیا دنیا کو نظر نہیں آتا ہے اس نے تو بہت زمزز کام کیا ہوا ہے پنجاب کو بہت آگے لے کر چلا گیا ہے یہ صرف مافیا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اب کوئی سے پوچھے کہ بھائی اگر بوزار نے بہت کمال کیا ہے تو پھر یہ تبادلے کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر یہ اتنی بڑی رینشفل کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے